ورڈپریس اور بگنر ٹیٹوریل کے اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس ویڈیو ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے ورڈپریس پرما لنکس کے بارے میں ورڈپریس پرما لنکس کیا ہیں؟ ان کو آپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں؟ اور ان کو آپ کیسے ایسی او فرنٹی بنا سکتے ہیں؟ یہ سب چیزیں ہم ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سٹیلی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پرما لنکس ہیں اور یہ کیو یوز ہوتے ہیں؟ اگر آپ کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں یہ ہمارا اوپن ہے تو یہاں سے آپ یو آریل میں دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کا یو آریل ہے یہاں سے اور اس کے بعد اس پیج کا نام ہوم ہے آپ نے ڈیفرنٹ ویب سائٹ ویزٹ کیے ہوں گے کسی نے نیم کے ٹائپ سے اس طرح ہوم سلیش رکھا ہوگا یا ان کو کوئی ایکر کے سائن میں اس میں کوئی نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیٹ این ٹائم سے بھی لوگ سٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ این منت کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اور کسٹم بھی اس کو سٹ کر سکتے ہیں یہ پرما لنکس آپ کے ویب سائٹ کے پیجز کے پوسٹ کے یا میڈیا کے یو آریل ہوتے ہیں جو آپ خود سے سٹ کرتے ہو اور آپ اس میں چینجز کر سکتے ہو یہ پرما لنکس آپ کے لئے کافی ہیلپور ہوتے ہیں آپ کے ویب سائٹ کے ایسی او کی ایمپروومنٹ میں کیونکہ سرچ انجنز کو تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کانٹینٹ کس بارے میں ہے کس لیے ہے لیکن اگر نورمل یوزر کے ساتھ آپ کوئی لنکس شیئر کرتے ہیں اور وہ ریڈیول فارم میں نہیں ہیں اور ہیومن اس کو ایزیلی انڈرسٹیڈ نہیں کر پاتا تو ان کے لئے کافی ڈیفیکل ہوتا ہے اور ریمیمبر بھی نہیں کر پاتے اس لیے ہمیشہ ایسی او کی ٹرنز میں جو ڈومین نیم یا جو پرما لنکس ایزی ٹو ریمیمبر ہوتا ہے جو اس کو ایزیلی یوز کر سکے وہ زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے تو آپ نے ہمیشہ کوشش کر لیں کہ آپ نے نہ صرف سرچ انجن کے لئے اپنی ویب سائٹ کو بنانا ہے بلکہ ویب سائٹ آپ نے یوزر کے لئے بھی فرنڈلی بنانا ہے تاکہ وہ اس پہ کام کرے اور اس کو اور زید بہتر بنائیں آپ ڈیش بارڈ میں ابھی آتے ہیں اپنے ویب سائٹ کے ویب سائٹ کے سیٹنگز میں سیٹنگز میں فرنڈلنگز کا ایک سیکشن ہے تو آپ کو ایک کمپلیٹ پینل اوپن ہو جاتا ہے فرنڈلنگز سے ریلیٹڈ اور آپ اس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے پلینڈ موڈ میں ہیں وہ آپ کو نمیرک نمبر آ جاتے ہیں اس میں ڈے ان نیم کے ساتھ بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں آپ نے کافی بڑے ویب سائٹس دیکھے ہوں گی جنہوں نے ڈے اور نیم سے بھی سیٹ کیا تھے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اس ڈے پہ یہ والے پوست پبلش کی ہوتی تو ڈیو آر ایل سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے آپ منتے نیم سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں آپ نمیرک نمبر سے بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور پوست نیم جو موسلی یوز ہوتا ہے لوگ پوست نیم سے ہی ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں لیکن موس اپ دہ ٹائم پوست نیم سے ہی فرنڈنگ سیف کرتے ہیں آپ یہاں سے کسٹم سٹرکچر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنی ریکوارمنٹ کے حساب سے آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ اس میں اور پلگنگ یا اس طرح کی ایڈ آنز ایڈ کر کے اس کو مزید امپروف کر سکتے ہیں یہاں سے کسٹم سٹرکچر میں آپ یہ سارے فیچر آپ کو گیون ہیں کیٹیگری وائز پوست آئیٹی وائز سیکنڈ منٹس وائز ایچ این ایوری تنگ کو آپ یہاں سے کسٹمائز کر کے سمپلی سپوز میں ایئر ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے میں ایئر ایڈ کر دوں گا یہاں سے میں اوٹر نیم ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں سے آور ایڈ تو جو آپ کی ریکوارمنٹ ہے اس حساب سے آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کیٹیگری بیس بھی کر سکتے ہیں سپوز آپ کے کوئی ٹاپکس ہیں آپ کے کوئی سپیسیفک کیٹیگریز ہیں تو یہاں سے آپ کیٹیگری بیس اور ٹیک بیس بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں موسٹلی مومن پوسٹ نیم سے ہی سیف کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے آپ نے اپ ڈیٹ کر دینا ہے ہمیشہ آپ نے پوسٹ نیم یا کسٹم سٹرچر کو ہی میں تو خود پریفر کرتا ہوں آپ اپنی حساب سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی ویب سائٹ کے ایسی او کو یا تو مزید انہانس کر سکتا ہے یا بلکل گرا سکتا ہے تو جو آپ کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے جیسی آپ ویب سائٹ بناتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ لازمی اپ ڈیٹ کریں کیونکہ بعد میں لیٹ سپوز ابھی آپ نے بنائے ہیں آپ کی ویب سائٹ کا منت ان نیم سے یا دے ان نیم سے اور اس کو پھر آپ پوسٹ نیم سے چینج کر سکتے ہو چینج تو ہو جاتا ہے آپ کی ویب سائٹ میں وہ چینج تو ظاہر شو ہو جاتی ہے آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن آپ کے جو آلریڈی انڈیکس پوسٹ یا پیجز ہوتے ہیں یا بیک لنکس ہوتے ہیں اس میں کافی ایفیکٹ آپ کو پڑھ سکتے ہو رہے ہیں آپ کی ایسی او کافی گیر سکتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو پرما لنکس سمجھ آئے ہوں گے آپ نے اس کو کیسے سٹ کرنا اور اس کو کیسے ایسی او فرینڈلی بنانا ہے پورپرس سے ریلیٹڈ یا اس سے ریلیٹڈ آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی ایشو آتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ